آمدلویہ یسو جی اٹھا ہے بے شک وہ جی اٹھا ہے دکتدائی کنیسیا میں خداون کے لوگ جب ملاقات کرتے تھے تو وہ سلام نہیں کہتے تھے ملنے والا کہتا تھا خداون یسو مسید جی اٹھا ہے اور دوسرا شخص جواب دیتا تھا بے شک وہ جی اٹھا ہے سو میں آپ کو کہہ رہا ہوں یسو مسید جی اٹھا ہے یسو مسید جی اٹھا ہے آمین آمین ہیلیلویہ عید قیامت المسید آپ کو مبارک ہو with your very happy resurrection day خداوند آسمان کے خدا کے ہم شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں آج کا یہ خوبصورت دن بھکشا ہے اور یہ دن ہر سال آتا ہے خداوند کے جی اٹھنے کا دن اور یہ دن ہر ہفتے آتا ہے آمین آمین آئیے خداوند کے کلام کی طرف رجوع کریں گے ہم نے ابھی خوبصورت کہانی کو پڑھا ہے مقدس مطی رسول کی مارفت لکھی گئی انجیل اس کے اٹھائیس میں باپ کی پہلی بیس عیاد اور اس کے بعد مقدس مرکس کی مارفت لکھی گئی انجیل اس کا سولوہ باپ اور اس کی پہلی بیس عیاد میں ہم نے یہ خوبصورت کہانی پڑھی ہے کہ کس طرح سے میرا اور آپ کا مسیجی اٹھا ہے آمین آمین جب قدایہ سمسی کو سلیپ دی گئی تو سلیپ دینے کے بعد ابلیس نے یہ سوچا یہودیوں نے یہ سوچا وہاں کے سن ہیڈرن کے میمبرز نے یہ سوچا انہوں نے خیال کیا کہ انہوں نے زندہ خداوند کو مسیح کو جو بادشاہ ہے راجہ ہے میری اور آپ کی زندگیوں کا مالک ہے انہوں نے اس کا قصہ ختم کر دیا ہے اس کا قصہ تمام کر دیا ہے اور اس کی منیسٹری جو ہے وہ اب ختم ہو گئی ہے لیکن وہ اس بات سے واقع نہیں تھے کہ سلیپ اس کی منزل تھی سلیپ جو ہے چہنے کے لیے ہی وہ پیدا ہوا ہے اس لیے کلامے کیا لکھا ہے کعب سے زبا کیا ہوا برہ ازل سے کعب سے ازل سے زبا کیا ہوا برہ خداون یسو المسیح ہے جس کی ہم پرستش کرتے ہیں اور اگر آپ مقاش پہ اس کا پانچمہ باپ پڑھیں تو وہاں پہ لکھا ہے یوہنہ رسول کہتے ہیں کہ میں نے آسمان پہ تخت میں ان سب کے درمیان زبا کیا ہوا برہ کھڑا دیکھا کیسے دیکھا زبا کیا ہوا برہ کھڑا دیکھا اور زمین پہ کوئی ایسا جاندار ہے جس کو آپ زبا کر دیں اس کی شہرہ کو کارڈ ڈالیں اور پھر بھی وہ کھڑا رہ سکے ہے بھئی نہیں لیکن میرا اور آپ کا مسیح خدا کا ازلی برہ جس کے لئے یوہنہ ببتیس ماں دینے والے کہا دیکھو خدا کا برہ جو جہان کے گناہ پوری دنیا کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے وہ اس کو جب زبا کیا گیا تو وہ کھڑا ہوا ملا کیوں کیونکہ اسے سلیپ پہ زبا کیا گیا تھا سلیپ پہ اس نے جان دی تھی اور آج بھی سلیپ کا نشان جو ہے وہ ہمارے لئے قائم اور تار اور تازہ اور ہمیں شد مانی اور خوشی بکشتا ہے اور انہوں نے خدا یسو مسیح کو سلیپ دے دیا سلیپ دینے کے بعد کلام میں لکھا ہے یہ سایہ تریپ پن باب اس کی نومی آیت کے مطابق وہ کہاں پہ رکھا گیا ایک قبر میں اسے رکھا گیا اور مجھے اور آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ موت اور موت کے بعد قبر موت اور قبر کا تعلق جو ہے یہ گناہ کے ساتھ ہے کس کے ساتھ ہے گناہ گناہ کے ساتھ ہے چونکہ خداون یسو المسیح گناہ گار نہیں تھے اس لیے نہ ان کی موت ان کی اپنی تھی اور نہ ان کی قبر ان کی اپنی تھی آمین آمین اور کلام میں لکھا ہے کہ یوسف نام ایک شخص جو سنہیڈرن کا میمبر تھا رومی یا جو جیوس کانسل تھی ان کا وہ کانسل کا میمبر تھا اس نے جنت کر کے مسیح کی لاش کو مانگا اور اسے جا کے قبر کے اندر رکھا 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 اپنی جو اس نے چٹان میں خدوائی تھی اور وہ ایک بڑا امیر آدمی تھا اور یہ پیشنگ پوری ہوئی کہ اس کی خبر جو ہے وہ بھی دولت مندوں کے درمیان ٹھہرائی گئی اور یہ ساری کہانی جو ہے وہ چلتی ہے اور ہم کلام میں یہ پڑھتے ہیں سبت کے پہلے دن عورتوں نے یہ فیصلہ کیا مردوں نے نہیں کس نے فیصلہ کیا خواتی میں یہ فیصلہ کیا کہ ہم مسیح کے پاس اس کی خبر کے اوپر جائیں ان کے لیے یہ بات معنی نہیں رکھتی تھی کہ مسیح مر چکا ہے مسیح زندہ نہیں ہے ہم اس کی خبر میں زیارت کرنا چاہتی ہیں ان کے لیے یہ بات امپورٹن نہیں تھی مسیح زندہ ہے کہ مسیح مر گیا ہے ان کے لیے یہ بات امپورٹن تھی کہ انہوں نے مسیح کو ملنے کے لیے ملاقات کے لیے اس کے اوپر خوشبو لگانے کے لیے جانا ہے اور جب وہ راستے میں جا رہی تھی تو سوچ لگی کہ ہمارے لیے قبر پر سے پتھر کو کون ہٹائے گا یہ پتھر بہت وزنی ہے بہت بھاری ہے ہم کمزور ہیں خواتین ہیں اور مرد وہ بہت سے مل کے پتھر کو انہوں نے ہٹایا اور لگا ہمارے لیے یہ کام کون کرے گا لیکن سوچ نے بھی ان کے قدموں کو روکا نہیں بلکہ وہ بڑھتی چلی گئیں اور وہ قبر تک پہنچ گئے گناہ کرنے میں کس نے پہل کی عورت میں اور مسیح زندہ مسیح سے ملاقات کرنے میں بھی عورت نے پہل کی تاکہ اس کا گناہ اس کی کمزوری جو اتداعی سے اس کے پر لگ چکی تھی اس دار کو مٹایا جا سکے اس دار کو ختم کیا جا سکے اور عورت کے لئے اقلام علی کا ہے وہ جننے کے سبب سے نجات پائے گی اور عورت وں میں مریم جو سب عورت وں یاد رکھئے کہ تجسم اور تجسم سانی یعنی کہ خدا یسوم عسی کی برت اور اس کی ریزوریکشن دونوں ہی بھید ہیں جن کو سمجھ نہ ہے اور جس کی سمجھ میں یہ بات آجاتی ہے جب شاگردوں کی سمجھ میں خدا یسوم عسی کا آنا اور اس کا جیوٹ نہ آگیا تو ان کے لئے ڈر اور خوف اور موت اور تھانے اور لانتے بیمانی ہو گئیں انہوں نے سار کے اوپر کمکن کو باندھ لیا انہوں نے کہا ہم اپنی جان دے دیں گے لیکن مسیح کا پرچار کرنے میں کبھی پیچھے نہیں ہوں گے اور جب تک کلیسیا میں زندگیوں کو اس بات کی سجنی آجاتی کہ اس کا بھید کیا ہے انکارنیشن تجسم جو ہے اور تجسم کا بھید جب ہمارے اندر اتر جاتا ہے سرائت کر جاتا ہے تو پھر ہمارے اندر ایک نیا ایمان جنم لیتا ہے ایک نئی پاکیز کی جنم لیتی ہے گناہ کی وہ باتیں جن سے ہم مرسا سے لٹ رہے تھے ہم انہیں چھوڑنا چاہتے ہیں وہ چھوٹی نہیں ہے جب ہمارے اندر آ جاتی ہے کلام کی باتیں تو خود بخود یہ چیزیں جو ہماری زندگی سے نکلا شروع ہو جاتی ہیں خدا یسر مسیح کے لیے وہ جمعہ کے روز انہوں نے اپنی جان دی اور اسی دن انہیں ایک خبر میں رکھا گیا جمعہ کا دن جو ہے وہ کون سا دن ہے ہفتے کا چھٹا دن کون سا دن ہے چھٹا دن ہے ہفتے کا اور اگر اس کو معاظنہ کریں اس کا پدائش کے پہلے باب میں جہاں خدا نے کتنے دنوں میں آسمان اور زمین اور اس پر کی تمام چیزوں کو بنایا سات دنوں کے خدا نے چھٹے دن ساری چیزوں کا بنانا ختم کیا اور کیا کہا تمام ہوا چیزوں کا بنانا ختم ہوا چیزوں کا بنانا تمام ہوا اور ہفتے کے چھٹے دن چھٹے کلمے میں خدا نے یہ کہا کہ تمام ہوا اور اس کے بعد سات دن خدا نے آرام کیا قرآن میں لکھا ہے اقتدا میں کہ سات دن خدا نے آرام کا دن ٹھہرایا اور یہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں خدا نے سات دن آرام کیا سبت کا دن وہ قبر کے اندر رہے اور ہفتے کے پہلے دن وہ جیوٹ ہے اور ہفتے کے پہلے دن خدا نے کیا تھا جب پہلا دن ہوا تو اس سے پہلے خدا نے کیا روشنی کو تاریخی سے جدا کیا اور اس لئے میرا آرام کا خدا یسو المسی ہفتے کے پہلے دن جو ہر طرح کی روشنی بلکہ روشنیوں کا منبع ہے وہ قبر میں سے جیوٹ تاکہ مجھے اور آپ کو روشن کر دے ہمارے اندر تاریخی نہ رہے کمزور نہ رہے ایسے ساری چیزیں جو ہمیں ڈراتی ہیں دھمکاتی ہیں ہماری زندگی کو میں ڈیکی لے کے آتی ہیں وہ ختم ہو جائیں اور ہم دلیری کے ساتھ خدا ان کے حضور میں حاضر ہو سکیں مجھے اور آپ کو خدا ان کے حضور میں دلیری کے ساتھ چلنا اور رہنا ہے اور خدا ان کے اقلام میں لکھا ہے یہ واقعہ کب ہوا صبح صبح کب ہوا صبح صبح اور اس سورج تلوع ہو رہا تھا اس کی کرنیا بھی پوٹنے کو تھی اور اس سے پہلے جو میرا اور آپ کا ہو گیا اور اس نے اس زمین کے اوپر ایک بڑی نئی بنیاد کی جو ایک نئی بڑی جو ہے کلیسیا کی بنیاد رکھی اور میں اور آپ اس کے پیروکار ہیں اور کلا میں لکھا جب وہ زندہ ہوا تو ایک بڑا بہنچال آیا کیا ہے بڑا بہنچال آیا جب کدامن نے اپنی جان دی اس وقت بڑا بہنچال آیا اور جب کدامن نے اپنی زندگی کو واپس لیا وہ جی اٹھے اس وقت بھی بڑا بہنچال آیا اور میں سوچ رہا تھا شاہد جب کدامن نے اپنی جان دی تو زمین جو ہے وہ غم کے مارے کام اٹھی اور جب کدامن نے اپنی جان کو واپس لیا تو وہ خوشی سے گویا جھوم اٹھی اور ہم اس کو بہنچال کی صورت میں محسوس کرتے ہیں بہنچال کی صورت میں اس کو فیل کرتے ہیں اور یہ مجھے اور آپ کو یاد رکھنا ہے کہ جب جب بھی خداوند ماری زندگیوں کے اندر مسیح ہماری زندگیوں کے اندر اس کی ڈیتھ ہوتی ہے مسیح ہماری زندگیوں سے علاق ہو جاتا ہے مسیح ہماری زندگیوں سے جدا ہو جاتا ہے اس وقت بھی ہماری زندگیوں میں ہمارے حالات میں ہماری سوچوں میں بہنچال آتا ہے اور ہم نیچے کی طرف جاتے ہیں اور جب جب خدا ہماری زندگیوں میں آتا ہے مسیح ہماری زندگیوں میں آتا ہے اس وقت بھی بہنچال آتے ہیں گناہ میں کمزوریوں میں بدیوں میں اور وہ ساری کمزور باتوں میں جو ہمارے اندر ہوتی ہیں بہنچال آجاتے ہیں زلزلے آجاتے ہیں اور وہ ساری چٹانے تلکنے لگتی ہیں اور ان میں کے نور پھوٹ نکلتا ہے اور نور پیدا ہو جاتا ہے میں آپ کو عید قیامت المسیح مبارک کہنا چاہتا ہوں کیونکہ زمین کے اوپر آپ وہ وحد قوم ہیں آپ وہ وحد لوگ ہیں جو اپنے خدا من کی پرستش کرنے والے ایسے لوگ ہیں جن کا خدا زندہ ہے حلیلویہ باقی ساری قومیں باقی ساری امتیں باقی سارے مذہب اپنے خدا وں کے بتوں کے آگے جھکتے ہیں اپنے خدا وں کی تصویروں کے آگے جھکتے ہیں ان کے مزاروں کے اوپر جاتے ہیں لیکن میرا اور آپ کا مسیح کہتا ہے جہاں دو یا تیر میرے نام سے جبا میں ان کے درمیان آج جاتا ہوں کیونکہ وہ زندہ ہیں اور میرے اور آپ کے محبوب کی قبر آج بھی خالی ہے آئیے آپ یہ کو کبان کیجئے اپنے سروں کو جھکائیے گلوری جیس ہی لیوری تینک یو لوڈ یو آر وانڈر یو آر وانڈر خدا ان تیری ستھائش خدا ان تیری حمدائی اپنے قدموں پہ کھڑے ہو جائیے گا ہالیلوی 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 چل لمحوں کے لیے میری درخواست ہے اپنے ہاتھوں کا آسمان کی طرف اٹھائیے ہالیلوی اگر آپ کو خدا یسو مسیح کے زندہ ہونے کا بھید اس کے تجسم تجسم سانی کے بھید کی تھوڑی سی بھی سمجھ آئی ہے اپنے ہاتھوں کو بلند کیجئے اپنی آنکھوں کو بھنگ کیجئے اور آج میری درخواست ہے دعا کرنا شروع کیجئے خدا سے کہیے خدا میں تیرا شکر کرتا ہوں خدا میں تیرا شکر کرتی ہوں تیری ستائش کرتا ہوں تیری چیزہ کار پکارتا ہوں تیری حمد کرتا ہوں تیری بڑائی کرتا ہوں تجھے چھومتا ہوں دوسرے لی پڑ جاتا ہوں میں تیرے حضور میں جھک جاتا ہوں تیری ستائش کرتا ہوں تیری ستو تگاتا ہوں کہ تُو نے میرے گناہ اپنوں پر لے لیے تُو نے مجھے آزاد کر دیا ہے تُو میرا قدامت ہو گیا ہے اور تیری قبر آج بھی خالی ہے اور یہ قبر اس لیے خالی نہیں کی گئی اس کیاگر سے پتھر اس لیے نہیں ہٹا گیا تاکہ تُو باہر نکل سکے اس پتھر کو اس لیے ہٹا گیا تاکہ میں قبر کے اندر جا سکوں لوگ قبر کے اندر جا سکے اور وہ دیکھ سکے کہ ان کے قدامت کی قبر آج بھی خالی ہے حالیلویہ حالیلویہ خدا ہم تیرا شکر کرتے ہیں اپنے لوگوں کو چھوکے بھر کر دیں ہماری زندگیوں میں گہرا نیا اور زوراور جلالی کام کر خدا یس مسیح کے نام میں آمین اے مرحب دو جو آسلال پر ہے تیرا نام پاپ بنا جائے تیری بادشاہت آئے تیری مرزی جیسی آسمار پر پری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے جس طرح ہم اپنے کرزداروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے کرز ہمیں معاف کر ہمیں آزمائش میں نہ پڑھنے دے بلکہ پڑھائی سے بچا کیونکہ بادشاہت قدرت اور جلال ہمیں شکل ہیں آمین اور اب ہمارے خدا یس مسیح کا فضل خدا باب کی محبت پاگلوں کی رفاقت اور شراکت آپ میں سے ہر ایک کے ساتھ اور دنیا کے تمام مکسین کے ساتھ آپ سے لے کے ہمیں شکل ہوتی رہے آمین آمین اسرائیل کی اسلامتی ہو آمین خدا ہمدہ آپ کو برکہ دے اور جب ایک دوسرے سے ملیے تو ہیپی اسٹر کہنے کی بجائے عید قیامت المسیح یا ہیپی ریزوریکشن لے کے یہ جو اسٹر ہے یہ لفظ استرات کی ورشپ سے اخذ کیا گیا ہے یہ نکلا ہے اس لیے خوبصورت اور اچھا ہے بزرپادی صاحب نے بھی یہ کہا ہے اور میں بھی آپ کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہیپی ریزوریکشن لے کہیے یا عید قیامت المسیح مبارک تینکیو گاڈ بلس